ہم میں سابزادہ نئے مرمان شیخ پری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنوان پر بیان فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا كَئِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَسِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ مختصر حمد و سناء اور درود و سلام اہنا بیٹھنا اور اللہ دا ذکر کرنا اس طرح ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جنت دے ہاں باغا میں جایا کرو اور جنت دے پھل کھایا کرو اللہ دے محبوب جنت دے باغ کیڑے لے فرمایا مسجدہ جنت دے کیتے بیٹھے ہو تو سی ایسے گلے یقین ہے توڑا جنت دے باغ میں جبیٹھے مسجد جنت دے باغے اور مسجد دے جبے کے سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ اکبر کہنا اللہ دیاں تسبیحاں تحلیلاں تمجیداں تکویراں بیان کرنا مسجد دے جبے کے اللہ دے ذکر کرنا اینجے جو میں تسی جنت دے باغاں ویچھ وڑ کے تے جنت دے پھل توڑ توڑ کے کھا رہے یہ دہ نبی پاک دی زبان تے یقین ہے اگر وہ بندہ سبحان اللہ کبھے تے جنت دے پھلاں دا زائقہ تے اونا چاہی دے نا جنت دے میوے چکھنے نے تے درہ پڑھو سبحان اللہ وہ تھوڑا جیا مو مٹھا ہوئے راشا جنت دے پھلاں دا زائقہ آیا تے پھر تھوڑا جے اور زائقہ لے لہو ذرا پھر پڑھو سبحان اللہ مسجد روح زمین دی سب تو بہترین جگہ بہترین جگہ کیلئی یہ بولا ہے مسجد اور زمین دی سب تو بری جگہ کیلئی جگہ ہے ایک درائمی بول دے کیلئی جگہ ہے بازار سب تو بری جگہ ہے بازار کوئی بھی ہوئے بازار واشنگٹن دا ہوئے نیو یارک دا ہوئے لندن تے پیرس دا ہوئے سیڈنی دا ہوئے منبئی تے دلی دا ہوئے لاہور تے کراچی دا ہوئے بازار بڑا خوبصورت ہوئے بازار وچے ٹاف ٹائل لگی ہوئے بازار چے سنگے مرمن لگیا ہوئے بازار دے اندر خوبصورت لائٹا لگیاں ہون بازارا وچے کم کمے تے فانوس لگے ہون چنڈیاں تے چنڈے لگے ہون خوشبوان دے ہلے آن دے ہون داخلی تے خارجی دروازے ہاں رستے ہاں تے دروازے بڑھا کے اُتے لکھے آہوے سونا آیا تے ساجگئے نے گلیاں بازار اللہ دے قسم بازار سونے دا بھی ہوئے کی پتہ دو سونے دیا پلیٹا بھی لگن بازار سونے دا بھی ہوئے پھر بھی روئے زمین دی سب تو پوری جگہ ہے اور مسجد کچھی بھی ہوئے تے زمین دی سب تو آلہ جگہ ہے مسجد چاہونا مسجد دے اندر بیٹھنا اس تو بڑی میرے عزیزے کوئی سعادت نہیں اور میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت تے دن ہوئے گا سبعتن یو ذلہم اللہ یوم لا ذلہ الا ذلہو کل قیامت تے دن جنہوں کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا ساتھ قسم دے خوش نصیبانو اللہ اپنے عرشتہ سایہ آتا کرنگے اے نا دبیچو ایک بندہ اوئے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسْجِد وہ بندہ جدہ دل مسجد دے نال جڑے ہے جدہ دل مسجد دے نال جڑے ہے کل قیامت نو اس بندے نو اللہ اپنے عرشتہ سایہ نصیب فرما چھڑنگے اللہ ساڑے دل مسجدانا جوڑ دے اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق اپنے دن دا زیادہ وقت اور حصہ سنو مساجد دے اندر گزارندی توفیق عطا فرما حضرات عزیب وقار وقت بہت ہو چکی ہے میں بڑے اختصار دنال اپنا پیغام تو ہڑے سامنے رکھنے اور وہ پیغام کیا ہے عزمت مصطفیٰ اپنا پیغمبر جناب پڑھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات اس کائنات دی سب تو بڑی عزت اس کائنات دی سب تو بڑی عزمت اور اس کائنات دا سب تو بڑا مقام وہ ہے مقام ختم نبوت ایک مقام اس دنیا دا سب تو بڑے اور ایک مقام آخرت دا سب تو بڑے دنیا دا سب تو بڑا مقام مقام ختم نبوت اور آخرت دا سب تو بڑا مقام مقام محمود ہے میں قربان جاوا خالق کے کائنات دنیا تے آخرتیاں دو میں ہی سب تو بڑیاں عزمتاں تے سب تو بڑیاں عزتاں کملی والے مصطفیٰ نواتاں فرما چھڑیاں مقام ختم نبوت خالق کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا کَافَتَلِّ النَّاس سباہ اللہ ٹیم لنگ تے نہیں آگی تے پونہ ایک کون لگے انجی گھا لے نا ماشا وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا کَافَتَلِّ النَّاس بشیرہ وَنَذِهِرَا وَلَاكِلَّا اَكْسَرَنَّاسِ لَا عَلَمُ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر اَسَدْوَانُ پُورِ رَحْبُورِ سونیا تسی کافی امامت لئی بحیشت لئی محاشرت لئی خوشیاں لئی غمیاں لئی سوڑیا ہر کم کر نماز سے اے میرے محبوب میں تو انہوں کا فکر چڑے آئے کافت اللہ اور میں قربان جاں وہاں ایتھے گلکی دے دی کرنی چانا ایتھوں نے ایک جھوٹ اٹھی ایک چولتے کھاچ اٹھیا ایک پرلے ترجیدہ حضرات بد کماش آدمی بد کردار آدمی زمانے دا سب تو بڑا چوٹا سب تو بڑا مکار سب تو بڑا بدکار اٹھےیا لوگ سب تو بڑی گندگی سب تو بڑی نجاست سب تو بڑی پلی تھی کائنات تھی سب تو بڑی برائی دا نام مرزا غلام آمد کا دیا نہیں ہے اٹھ کے کہیں دے او نبی عربیاں دا سی ایک نبی پنجابیاں دا بھی ہونا چاہی دے کین لگا او نبی عربی ہے میں پنجابی نبیاں اور ایک نبی انگریز بھی ہونا چاہی دے ایک نبی فارسی ہونا چاہی دے ایک عورتہ وچھو نبی ہونا چاہی دیے ایک بچیاں وچھو نبی ہونا چاہی دے ادھراتے نا دعویٰ کیتا نبو فتہ کہیں دے ایک نبی پنجابی میں پنجابیاں دا نبی پر لوگ ادھرا غور کرے آجے میں قربان جاں مہاں میرے ربنے سارے دعوے پہلویں باطل کر چھڑے نے فرمایا محبوب سونیاں خالقے قائنات لیں لوگاں دے دعوے باطل کر دیتے کہ انہیں پنجابی نبی ہونا چاہی دے فرمایا محبوب پنجابیاں واسطے تجھو کافی عربیاں واسطے تجھو کافی انگریدہ واسطے تجھو کافی عجمیاں واسطے تجھو کافی عورتہ لی سونیاں تجھو کافی بچیاں لی رہنمائی واسطے میرے محبوب میں توانوں کافی بنا دیتے وَمَا أَرْسَ اللَّا كَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّا وَحَاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ اَكْسَرًا نَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ میرے پاک پیغمبر نو یہ سب تو بڑی عزت سب تو بڑی عزمت تاجِ ختمِ نبوتی صورتِ اندر خالقِ کائنات نے عطا کر دیتی اور اعلان کروایا کھل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ یار ٹیم بڑا نیڑے لگ گئے ہے تو ہنو پتہ ہے نا خالقِ کائنات اس وقت آسمانِ دنیا تے آکے اللہ خود کہیں دینے پہے اللہ خود پوچھ دینے ہے کوئی میرے کل منگڑ والا ہے کوئی سوال کرنے والا اللہ آجے بادامی باغ دے اندر تیرے فقیر بیٹھے اگر دی رہا تو بعد دا وقت اللہ انہیں سارے ہوتے راضی ہو جا آمین اچھی کہلو ساڑا عقید ہے رب ساڑا سوندہ بھی پہ ہے اللہ سانو ویندہ بھی پہ ہے اللہ آجے دی اس بزم نو ساڑی سبتی نجات دا ذریعہ بنا اللہ بہارا لگی آرین اللہ بہارا لانوالے حافظ اقبال صاحب ساڑے بدرگ اللہ اپنی جنت دے اندر آلہ مقامتہ فرمائے عدد پروفیسر صاحب ٹوڑ گئے اللہ چوری صاحب دے کندیاں تے بھوج آگئے اللہ بہارا لگی آرین اے رون کا بہار رین میں قربان جاں وہاں میرے محبوب پیغمبر میرے مالک نے اے مقامتہ کی تے فرمایا ہے میرے حبیب کہہ دے ہو کائناتے لوگوں میں توڑے سارے عمل اللہ دے رسول بن کے آیا انہ میرے آؤں تو بعد کسے نوے نبی دی لوڑ کسے نوے رسول دی ضرورت نہیں کسے نوے پیغمبر دی ضرورت نہیں پاپ پیغمبر آئے آخری نبی دی حیثیت نال آن خاتم اللبیین لا نبی عبادی اور ایک مقامتے فرمایا ہے لا نبی عبادی ولا امت آبادا کوم اے میرے پیغمبر دی سب تو بڑی عظمتیں عظمتیں مصطفیٰ سننے والوں فرمایا میں نبی آخری اور تسی امت بھی میں نبی آخری تسی امت آخری اور آخری دا مانا صرف اے نہیں کہ اس تو بعد آ کوئی نہیں سکدا آخری دا مانا اے وی ہے پہلے یاں وچوں اگر کوئی آوی جائے کملی والے تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکدی کسے جناب نبی دی شریعت بھی چل سکدی کسے نبی دی امت بھی چل سکدی امت بھی آخری نبوت بھی آخری شریعت بھی آخری پہلیاں امت آمی چھو امت نہیں چل سکدی پہلیاں نبوت آمی چھو نبوت نہیں چل سکدی پہلیاں شریعت آمی چھو شریعت نہیں جے چل سکدی میں قربان جا وہاں میرے پاک پیغمبر جائے مقام لوگو آمینہ دلال آخری نبی آئے اللہ نے دین مکمل عطا کیتا ہے شریعت مکمل عطا کیتی ہے دین مکمل ہو گئے ہیں انہیں کسے دین دی لوڑ نہیں جنمہ دین نہیں آسکتا نمہ دین لے کے بولو نمہ نبی وی اور او بد کردار او بد کماش آدمی جنہیں دعوے بھی ایسے کیتے لوگو میں تاج برے بھی دسیا زینہ میں آج بھی تو انہوں دے ساں حضرت شیر سلام تشریف فرمانے تصریف ہی ہو جائے میری ایک سال دی مینہ تے حضرات او بد کردار آدمی جنہیں دعوے نبوتہ کیتا ختم نبوتہ ڈاکہ پاندی جسارت کی تھی اور ملک پاکستان نو او دے منن والے کادیانی اسٹیٹ بنام دی جسارت کر رہے نے افواج پاکستان دے اندر حضرات لوگ پچا کے بندے پچا کے خلل پا کے اسٹیٹ نو توڑن دیا سادشا کدی جناب بڑے بڑے ادھاریاں اور میک میں آدھے اندر کادیانی اپنے لوگاں نو پچا کے ملک پاکستان نو کادیانی اسٹیٹ بنام دیا جسارت کر رہے نے او ملون مرزا کادیانی او مرزا ملون کادیانی حضراتو دے منن ڈالے پاکستان دے اندر چاڑی لاکھ نے چاڑی لاکھ مرزائی کادیانی اور کروڑا عربا پتی پاکستان نو کادیانی اسٹیٹ بنام دی پلیننگ دے او تے عمل کرنے والے انشاءاللہ ناکام اونگے اسلام پاکستان دا مقدر اور پاکستان چاڑی انشاءاللہ اسلام آ کے رہے گا تو آڑی انشاءاللہ اندرسنا اسلام آ کے رہے گا اجیلی سارے لیر علیہ اسلام آ کے رہے گا کائنات دی کوئی طاقت پاکستان دے اندر اسلام دے نفاظلو روک نہیں سکتی اسلام پاکستان دا مقدر اسلام پاکستان دا نصیب انشاءاللہ اسلام نافذ ہو کے رہے گا کچیک او انشاءاللہ او دے مندر والے او مرزا بد کردار آدمی آو آج تو اندرسنی میں مرزے دی گال لے کادیانی کام کیتا ایک وینہ والے آج تو اندرسنی میں مرزے دی گال لے کادیانی کام کیتا ایک وینہ والے پہلو پہلو کہن لگا میں تے مجددہ دین دا میدائیاں تے سچا میں مواہدہ پھر کہن لگا میں تے مہدی امامہ آمنا دے لالدہ تے سچا میں غلامہ تیجی وری کہن دا میں تے مسل مسیحیاں کدی کہن دا پوتا میں کدی کہن دا تیہیاں راب دی توہین کدی نبی آدھی کردہ چوٹ بولن لگ گیا اے زراوینی ڈردہ کردہ گمان بیٹھا ایک وری کل آئے میں یا زنانی تے بندہ میرا اللہ ہے اللہ میری توبہ لے گا آزو بلہ کردہ گمان بیٹھا ایک وری کل آئے میں یا زنانی تے بندہ میرا اللہ ہے اور جناب کہن دا ہے اوہی محمدہ جو عربی جوان زی دوجی وری اوہی آیا ویچ کادیان زی کہن دا ہے نبی عیسیٰ تے شراب پین دے اندے سن کہن دا ہے اللہ دی قسم اگر ایک ایک جملہ ایک لفظ مرزے دیں کتاب بات جو ثابت نہ کریں جو چور دی صداو میری صدا میں تو اڈے ایمان نو چھنچوڑ رہے ہو اور بیدار کر رہے ہو تاگا کر رہے ہو تو اڈے دلان دے دروازے یا تے دستک دینی چاننا کہن دا نبی عیسیٰ تے شراب پین دے اندے سی جا کے توایفان دے کوڑ بین دے اندے سی نو موسیٰ عیسیٰ نالو نو موسیٰ عیسیٰ نالو شان میرا بالا ہے پتر بشیر میرا علی نالو نبی دی جو فاطمہ سی او میری ماں ہے آج دے زمانے چھے حسین میرا نا ہے مو متھ لگ دی خاتون ویخ آودا سادہ کی تا رب نے نکاح ہے سناودا اببہ خرے کیڑا سی تے ماں وی کسی ٹی سی خودوں نے لکھے اپنی ماں دا تار اببہ خرے کیڑا سی تے ماں وی کسی ٹی سی وہی لے کے اندہ جو شیطان ٹیچی ٹیچی سی حضرات اگے سنیں آجے پہلی جڑی وی آئی آئی لیو یو اے دو جی وری اے خود قسم مرزے نے لکھے انجلس سے لکھے پہلی جڑی وی آئی آئی لیو اے دو جی وری رب کہنے دا آئی میس یو اے خود مرزے وہ آنی خزائن خود لکھے دو جی وری رب کہنے آئی میس یو اے حضرات کہنے دا حکومت انگریز دی ساہیہ الادہ میرے وچ آگیا کمال خدا دا چھوڑیے اے ہو جیا کٹیا جو گلہ کر گیا ہے جاندہ جاندہ لیٹرین ویچ مر گیا ہے پھر بھی یو کہنے جڑا منوں نیجے من دا کتہ سور کہنے دا انوں ذرا نیجے سنگ دا گال جڑی نئیم نے سنائی اہباب نو میرے کو پچھو نہ سوال تے جواب نو مرزے دی کھول کے تے پڑو خا کتاب نو ایک ایک گال لب جاوے گی جناب نو حضرات آج مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوت فورز پاکستان اس بات کا عظم بلجزم کر کے ارادہ کر کے رب سے وعدہ کر کے میدان عمل میں آ چکے ہیں کملی والے کی ختم نبوت کے آمینہ کے لال کی حرمت و ناموس کے چونکی دار بن کے میدان عمل میں کھڑے ہیں اور اس بات کا عظم کر چکے ہیں جب تک ہمارے مو میں زبان ہے ہمارے جسم میں چان ہے اپنے آخری دم تک کملی والے کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے ہر میدان میں ختم نبوت کے غداروں سے تکراتے رہیں گے اور کملی والے کی عزت کے نارے لگاتے رہیں گے اللہ مصطفیٰ ماشاء زندہ زندہ اللہ سنیں آجی اللہ زندہ بات توجہ آؤ اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں ماشاءاللہ جداک اللہ اگر عزت پانی جے کملی والے دی عزت تے چوکی دار بن جاؤ اللہ دی قسم بہت بڑے پیمانے تو آمینہ دے اللہ علیہ السلام دی ختم نبوت تے حملے کملی والے دی عزت و ناموست تے حملے کرم دی جسارت کی تیجاری توہین کوئی نہیں کر سکتا بولو محبوب دی توہین کوئی کر سکتا توہین دا مطلب ہے کسی دی عزت نو کٹانا گستاخی دا مطلب ہے کسی دی عزت جو فرق پانا جنو رب عزت عطا کر رہے ہیں جدا ذکر رب کہیں دے ورفانا لاکا جدا ذکر اللہ بلند کر رہے ہیں کائنات دی کوئی طاقت بولو او دے ذکر نو کٹا سکتی جنو شان اللہ بلند کر رہے ہیں حضرات او دی شان دے امدر کوئی توہین تے گستاخی نہیں کر اے تے جسارتہ نے او ندیاں کوششانے کر دے آئے کر رہے نے کر دے رہنگے لیکن میرے پیغمبر دی عزت تے چرچے میرا رب بلند کر دا روے گا پاک پیغمبر دی عزت تے اندر لوگوں کی فرق نہیں جے آسکتا میں قربان جا وہاں جڑی سب تو بڑی عزت تے پاک کملی والے محبوب دے سیرت رب نے سجائی او پاک کیڑی ہے ما کانا محمد عبا عادم الرجال وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمَ اور پاک پیغمبر دی سب تو بڑی عزمت حضرات محبت تے اندر ترجمہ شمیٹو اے ختمی نبوت دا سالار آیا مَدَا نی آیا چھال آ جائے اوچھی بولو اے ختمی نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ناما ہون نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا ناما ہون نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پاک پیغمبر دی عزت واسطے میدان چھ نکلو گے نکلو گے جہ ختمی نبوت تحفظ واسطے مرکدی جمعیت اہل حدیث عالمی بلائے پاک پیغمبر دی عزت واسطے ساتھ دے ہوگے نشاء جا کملی والدی عزت چوکی دار بن جاؤ اللہ تو عزتان دی حفاظت بھی کرے گا عزتان میں اضافہ بھی فرما چھڑے گا میرے اللہ نے موقع دی تبا کی گلہ پھر صحیح حضرت شیر پنجاب تشریف فرمانے کہ تے اور گستاد ہی نہ ہو جائے اللہ تعالی سادرینو میری مجات تدریہ بنائے اللہ سانو سارے آنو حبوب کائنات تی سب تو بڑی عزمت دا پہرے دار بنائے چوکی دار بنائے اور اس عقید دا محافظ بنائے وَاقُولُ قُولِ حَادَا وَاسْتَغْفُرُ الْاَهْلِ وَلَكُمَ وَلِسَائِ الْمُسْلُمُ